ایشیا کپ کے سوپر فور مرحلے کے پہلے میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو باہ آسانی ساتھ وکٹوں سے شکست دے کر ایونٹ میں ناقابل شکست رہنے کا اعزاز برقرار رکھا پاکستان نے بنگلہ دیش کا ایک سو چورانویں رنز کا حدف باہ آسانی چالیس میں اوور میں تین وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا مامل حق اٹھتر اور محمد رزوان تریسٹھ رنز بنا کر نمائی رہے خضافی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پاکستانی فاسٹ بولرز کی شاندار بالنگ کی بدولت بنگلہ دیشی ٹیم 38.4 اوورز میں 193 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی مشفیق الرحیم 64 اور کپتان شاکیب الحسن نے 53 رنز کی ایننگز کھیلی فاسٹ بولر حارس روف نے 19 رنز دے کر چار وکٹیں حاصل کی نسیم شاہ نے تین جبکہ شاہین افریدی فاہیم اشرف اور افتخار احمد نے ایک ایک وکٹ لی سوپر فور مرحلے کے پاکستان میں کھیلے جانے والے آخری میچ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کے خلاف ٹاوس چیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا لیکن میچ کے آغاز سے ہی بنگلہ دیش اچھا ثابت نہ ہو سکا میچ کے دوسرے اوور میں بنگلہ دیشی اوپنرز مہدی حسن میراز بغیر کوئی رنز کیے نسیم شاہ کی گیند پر پخر زمان کو کیچ دے بیٹھے بنگلہ دیش کو دوسرا نقصان پانچ میں عمر کی چوتھی گیند پر لٹن داس کی صورت میں اٹھانا پڑا جب بنگلہ دیشی بیٹر لٹن داس سولہ رنز بنا کر شاہین شاہ افریدی کا شکار ہوئے جس کے بعد بنگلہ دیش کی اگلی دو وکٹے فاسٹ بولر ہاریس روف کے حصے میں آئی ہاریس روف نے اوپنر محمد نعیم کو بیس اور توحید کو صرف دو رنز پر پویلین کی رہ دکھائی بنگلہ دیش کو پانچ میں نقصان کپتان شاکیب الحسن کی صورت میں اٹھانا پڑا وہ ترپن رنز بنا کر فہیم اشرف کا شکار بنے پاکستان کے خلاف بنگلہ دیش کی چھٹی وکٹ 174 رنز پر گری جب شمیم حسین 16 رنز پر افتخار احمد کی گیند پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد سیٹ بیٹر مشفیق الرحیم 64 رنز بنا کر ہاریس روف کی گیند پر وکٹ دے بیٹھے اور پھر نئے آنے والے بیٹر تسکین احمد بھی صفر پر ہاریس روف کی گیند پر آؤٹ ہوئے بنگلہ دیش کے آخری دو وکٹیں نسیم شاہ نے اڑائی عاطف حسین بارہ اور شریف الاسلام ایک رنز بنا کر پویلین لوٹے یوں بنگلہ دیش کی پوری ٹیم 38 اشاریہ چار اوورز میں 193 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی ہاریس روف نے ایشٹیا کپ کے سوپر فور مرحلے میں بنگلہ دیش کے خلاف میچ میں اپنے ون ڈے کرکٹ کی پچاس رکٹیں مکمل کی بنگلہ دیش کے 194 رنز کے حدف کے تاقب میں پاکستان نے اپنی ایننگز کا آغاز کیا اور جب پانچ اوورز میں بغیر کسی نقصان کے پندنہ رنز بنائے تو قضافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان کی ایننگز کے دوران ایک لائٹ ٹاور بند ہو گیا لائٹ ٹاور کی بندش کے وجہ سے کھیل کچھ دیر تک روکا گیا کھیل رکنے کے 22 پلیئرز فیلڈ سے چلے گئے تھے تاہم 18 منٹ کھیل رکے رہنے کے بعد دوبارہ شروع ہوا دونوں اوپنرز نے ٹیم کو 35 رنز کا آغاز پراہم کیا لیکن پھر پکڑ زمان ایک بار پھر بڑی ایننگز کھیلنے میں ناکام رہے اور 20 رنز بنا کر ال بی ڈبلیو ہو گئے پاکستان کو دوسرا نقصان کپتان بابر کی صورت میں اٹھانا پڑا وہ صرف 17 رنز بنا کر تسکیر احمد کی گین پر بولڈ ہو گئے ایسے میں امام الحق اور رزوان نے شاندار بیٹنگ کی لیکن پھر امام الحق چلاسی گیندوں پر 78 رنز بنا کر بولڈ ہو گئے جبکہ رزوان نے ناکابل شکست 63 رنز کی ایننگز کھیلی اس کے علاوہ سلمان علی آغا نے 12 رنز بنائے پاکستان نے حدف 49 اشارہ تین آورز میں تین بکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا ہارس روف کو شاندار بولنگ پر پلیئر آف تا میچ قرار دیا گیا